موسیقی 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 دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر دیئے ٹکڑے موسیقی 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 آیا تھا اور بچہ دھڑ تک تو اس کا نکل گیا باہر اور سیر نہیں نکلا تو ساید اسٹاف نے جو رامگڑ میں ڈیوٹی کرارہا تھا انہوں نے کچھ خیستانی کری ہوگی میں بچے کے دو ٹکڑے ہو گئے دھڑ باہر آ گیا لیکن سر پوک میں ہی رہ گیا محلہ کی حالت بگڑ گئی تو اسے جیسل میں رفر کر دیا رامگڑ سے ایک نائک میں آیا تھا کیس دو دن پہلے جب ڈیلیوری بتائی تھی کہ وہاں ہو چکی ہے رامگڑ میں اس کی پلسنٹ ہے جو اندر رہ گئی ہے اس کو نکالنا ہے باقی رہ گیا تھا وہ وہاں نکلی نہیں مارڈنگ بھی ایک پرائز پناہ کیا گیا لیکن اسے میں بچے دنے کا موہ تو کھل گیا لیکن اندر میں کچھ کڑی کڑی چیز لگی عمومن پلسنٹ ہے اتنا ہارڈ نہیں ہوتا تو ہم نے سوچا جیسل میں ریفر تو کیا گیا لیکن سچائی چھپا لی گئی جس سے محلہ کی حالت اور بگرتی چلی گئی جا وہاں ہر اسپتال کے ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے بھی کیس آگے بڑھا دیا پریجن محلہ کو لیکن جودپور کے امید اسپتال پہنچے تو سچائی سامنے آئی وہاں محلہ کے گرب سے بچے کا سر نکلا تو سب کے ہو شور گئے سچائی سامنے آنے کے بعد پریجن بچے کے سر کے ساتھ رامگڑ تھانے میں کیس ترج کروانے پہنچے یوگر سنگھ خیاتان کری خیاتان کری جو نہ سر رگیو اندر اور سر رگیو اندر جو نہ بجائی دیکھنے لگی دیکھنے بعد جو جا سنگھ نے گالی کلوز دی بجائی کو دکا مکا کیا اس کے بعد میں سر اندر رگیا دھر یہی رکھ لیا اور میرے سب بولا کہ جاؤں وہی رامگڑھ سامدائی کا اسپٹال اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنی کی جگت میں لگا ہوا ہے ایمرجنسی میں ہماری یہاں دیر رات لے کے آئے ان کو پرسوطہ بہت کمجور تھی اور ہماری چکستر کرنے میں انمانتہ کناتے ان کو بہت ہیلپ کی اس کے بعد میں ان کو وہاں سے جیسے میں ریفر کر دیا گیا جچا بچہ بہت کمجور تھی اور بچہ مرتھ تھا اس کے پیر دکھائی دے رہے تھے پرسوطہ محلہ کی حالت گمبیر ہے تو چکستر منتری ریس ماملے کو سنجید کی سکیا اور فوراں ماملے کی جانچ کے آدیش دے دیئے میں نے آج ہی جانچ کے آدیش دیئے چکستر میکمے میں اگر سمویدن سیلتا کی کمی ہوگی پاردرسیتا کی کمی ہوگی برشتہ چار کی بات آئے گی ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے ان سب وشیوں پر سرکار جیرو ٹولرنس کی نیتی پہ کام لیکن سوال کئی ہے ماملہ گمبیر ہونے کے بعد بھی ایک کمپاؤنڈر نے محلہ کی دیلیبری کیوں کروائی باقی سٹاف کہا تھا محلہ کو ریفر کرتے وقت سچائی کیوں چھپائی گئی محلہ کی زندگی کے ساتھ کیوں کھیلا گیا اس حیوانیت کے لیے فوراں کوئی کارروائی کیوں نہیں جواب تو دینا پڑے گا تو کون زمیدار ہے سسٹم زمیدار ہے وہ ڈاکٹر زمیدار ہے جو اپنا کام خود نہیں کرتے یا وہ کمپاؤنڈر زمیدار ہے جس نے بینا کسی ٹویننگ کیس دیلیبری کو کروانے کی کوشش کی اور نوبت یہ ہو گئی کہ اس ماسون کی جان چلی گئے اور محلہ بھی زندگی کے لیے سنگھرش کر رہی ہے اس پر جواب مانگیں گے ہمارے ساتھ تین مہمان جڑ گئے ہیں بی جے پی کی طرف سے شیلد ہبائی جی ہیں کانگرس کی طرف سے ویچار بیاز جی ہیں اور ڈاکٹر منجو شرما جی ہیں جو کی تو سب سے پہلے منجو جی آپ سے ہی جواب لیتے کیونکہ آپ خوبی جانتی ہیں سواست مہکمے کو اور تمام ٹیکنیکل جو بھی یہاں پر چیزیں ہیں اس ریلیوری کو لے کر یہاں پر ذمیدار کون لگتا ہے آپ کو مادم دیکھئے کہ اس میں لاپروائی دو جونوں کی میں بہت اچھے سے مانتی ہوں پہلے تو پیشنٹ جو ہے اس نے اپنا ممتہ کارڈ اور اس نے جو ہے ہسپٹل میں جا کے اپنے کو کیونکہ اگر کوئی بریچ بچہ ہے بچہ اُلٹا ہے تو اس کی تو ایمیڈیٹلی سونو گرافی سے معلوم ہو جاتا ہے اور نو مینے تک پیشنٹ نے کیا کیا پہلی بات تو پیشنٹ کی یہ ہے اور دوسری بات اس بات کی ہے کہ جو ممتہ کارڈ اس نے جو بنایا تھا اس میں اس کی کتنی انٹری ہے کتنی بار وہ ہسپٹل گئی یہ شاید اس ہسپٹل کی زیادہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے جہاں پر یہ تارس جبکہ وہاں پہ ڈاکٹر پریزنٹ ہے یہ ڈاکٹر کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ پیشنٹ کو خوب اچھے سے اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آگے ہائر سینٹر پہ وہ اس ممتہ کارڈ میں اپنا جو بھی اس کو جو لگ رہا ہے وہ اس کو پروپرلی لکھیں دوسرا ریفر کرے ریفر کرتے سمیں وہ پیشنٹ کی پوری سٹیٹس بتائے اس کا ہیموگلوبین کتنا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے اس کی حساب سے بی بی جندہ ہے یا نہیں ہے اور اس کا پریزنٹیشن کیا ہے لیکن یہ بہت خوفناک ہے کہ بچہ دو ٹکڑے میں بڑھ جاتا ہے شیل جی آپ ایک مہلا ہیں اور شاید ہم سب انسان بھی ہیں مہلا اور پورش بھی کیا لیکن پہلے انسانے تھے ہم سب میموشن سے اتنی بڑی گھٹنا پر آپ کیا کہیں گی پہلا رییکشن دیجئے اور ذمہ دار آپ کی طرف سے کون دیکھیں بہت ہی دل دہلانے والی یہ گھٹنا ہے اور صاف صاف اسٹاف کی لاپروائی اس میں نجر آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی اگر یہ ایسا کیس تھا وہ چھپایا گیا اس کو ترنت روپ سے ان کو جو آگے ریفر کرنا چاہیے تھا اس میں بھی انہوں نے جھٹ بولی تو میں سمجھتی ہوں ایسے لاپروائی اسٹاف کے خلاف تو کاربائی کی جانی چاہیے دوسری بات وہاں پر فیمیل ڈاکٹر کیوں نہیں تھی وہ کمپونڈر کس آدھار پر اور کون سی رسک لے کر یہ سارے کام کر رہا تھا جو ایسا حادثہ سامنے نکل کر آیا بہت ہی دربھا گے پون گھٹنا ہے اور سرکار پر سرکار کو اس پر بشیش روپ سے دھیان دینا چاہیے اس کے لئے چکتسا منتری نے کہہ دیا ہے جانچ کی بات کہی اور خود کہا ہے کہ اس طرح کے معاملوں میں زیرو ٹالرنس کی ریتی ہے میڈم میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ اپنے یہاں پیری فری میں اپنے ہسپٹل بیلڈنگز تو بہت ایک سے بڑھ کر ایک بنی ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کو رہنے کی ویوستہ وہاں پر آپر نہیں ہوتی کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ پینے تک کا پانی کی یہ سویدہ نہیں ہے چاریس کا جواب لیتے ہیں ویچار جی سے ویچار جی آپ کی چکتسا منتری بہت ایکٹیو ہیں بہت اچھے سے کام سنبھال رہے ہیں ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں لیکن کیا آنکھیں امید رکھیں کیونکہ اکثر اس طرح کی شکایتیں آتی رہی چاہے پچھلی سرکار رہی ہو چاہے اس کے پہلے آپ کے سرکار رہی ہو کہ سٹاف رہتا نہیں ہے یا پھر اتنا لاپرواہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ساتھ کھلوار ہو جاتا ہے جیسل میر کے رامگرڈ میں ہوئی یہ دکھت گٹنا واسطہ میں بہت ہی دکھدائی اور پیڑا دائی ہے سوچ کے ہی بہت ہی گھبراہٹ سی ہوتی ہے اور جس پرکار سے تصویریں ہم نے دیکھی اور میں تو پرسٹ انڈیا کو سادہ ہوا دیتا ہوں کہ اس محیم میں ہمیشہ اس طرح کی محیم میں آپ پہل کرتے ہیں اور آپ دیکھئے جس پرکار سے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اور کانفیڈنس میں کہیں نہ کہیں کوئی جلد بازی میں جن لوگوں کی بھی اس میں انوالونس تھی مجھے لگتا ہے بہت لاپرواہی کیا یہاں پر کیا اس کے ضرورت نہیں لگی کہ ترن کوئی کارروائی ہو دیکھئے کارروائی تو جانش کے بات ہوتی ہے مان لیجے بیس لوگ ہیں اب ان میں سے اس سمعے روم کے اندر کون موجود تھا کس نے آپریٹ کیا اور کون کون لوگ تھے جن کی ناللج میں معاملہ تھا بلکل آپ ہی مانن کے چلئے مجھے جواب دینے نہیں جنرم مجھ سے سوال کیا گیا ہے دیکھئے جو جو لوگ اس میں دوشی ہیں نشت طور پر سرکار ان کو سزا دے گی ان کو جسے کہنا چی نشکاسد کیا جائے گا یہ میں آپ کو بھروسہ دلا کے جاتا ہوں اور ماننی یہ مانتری جی نے آج ہی بیٹھے دینے ویچار جی ویچار جی زیادہ ذمہ داری بنتی ہیں وہ بھی بہت ساتھ جڑ گئے ہیں حالانکہ فون لائن پر جڑے ہیں جو کسی ہے بیچو ہیں بابولال جی یہ گھٹنا کیسی کسی کس کی ذمہ داری کہا گیا تھا سٹاف کم پاؤنڈر کیو ڈیلیوری کروا رہا تھا سر کیا جانکاری آپ کے پاس بابولال جی کیا آپ کو آواز مل رہی ہے تو شاید سمپر ٹوٹ کیا ہے سمپر ساتھ نہیں کہ ہم کوشش کر رہے کیونکہ سی ایم ایچو کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اس طرح کی کیسز میں اور ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم جانچ رپورٹ کا انتظار کریں گے لیکن سی ایم ایچو سے ہم امیت کرتے ہیں کہ وہاں پر گئے ہوں گے انہوں نے چیزوں کو دیکھا ہوگا کس کی کیا غلطی ہے اس کو نسبکش طور پر وہ لے کر آئیں گے اور یہاں پر منجو جی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کی سی ایم ایچو کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ جو سامودائک سواست کے اندر ہیں بلکل سی ایم ایچو کی بہت دور دراز کے علاقوں میں ہوتے ہیں وہاں پر کتنی ویوستائیں ہیں کی نہیں ہیں اس کو جانچنا شاید ان کی ذمہ داری ہوتا ہے بہت دور دراز کے علاقوں میں ہوتی ہے اور وہاں ایکچولی جو بہت دور دراز کے علاقوں میں ہیں وہاں پر ایک اینم ایک نورمل ڈیلیوری کرواتی ہے can you imagine لیکن پیشنٹ کے ساتھ یہ سب ایک ہاسپٹل میں ہونا تو سچ میں دربھاگے کی بات ہے وہاں پر ڈاکٹر تو ہنڈرڈ این ون پرسنٹ ہوگا کیونکہ سی ایس سی لیبل پر یہ ڈیلیوری ہوئی تھی تو وہاں ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن کیا یہ شاکنگ نہیں ہے کہ جیسل میر میں بھی چکپ نہیں ہوتا جیسل میر کی دکھروں بھی کیا لگتا کہ پرسنٹ آنٹر بتائیں ہوتا اس کو لاپروائی ہی کہیں گے کیونکہ کوئی بھی ہارڈ چیز ہے وہ تو ہیڈ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی کیلسیفیکشن کی بات جو یہ بتا رہے وہ پرسنٹ آ ایسا کیلسیفائید اس طرح کی بھی نہیں فیلنگ دیتا ہے جیسل میر کیا لگتا ہے جیسل میر کیا لگتا ہے یعنی یہ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں کی نہیں ہم یہ کیا مانے ہم کیا جانے کی کن کے حوالے اپنی زندگی ہم کر رہے ہیں میڈم in coming years اتنے medical colleges کھل گئے ہیں وہاں پہ جو level of جو کہنا چاہیے کی اس میں جو پریکٹیکل پارٹ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن وچار جی ایک سب سے بڑی بات کہ اگر آپ کو کوئی سمسیا ہے تو پہلے آپ ٹیسٹ تو کریں گے اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ جیسل میر میں بھی ڈاکٹر کو پردہ نہیں چل پائے کہ یہاں پر کچھ سر چھپایا گیا یا کچھ پرابلم ہی اس طرح کی کرٹیکل پرابلم ہے اس کے لئے کون ذمہ دار ہے کیا واقعی میں سسٹم ذمہ دار ہے یا لاپرواہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر اگر افر کردیں کہ یہ اس کا ڈیڈ پارٹ ہے جو انہوں نے یہ بولا نہیں یہاں پر تو وہ بھی چھپایا گیا پریجنوں سے بھی چھپایا گیا کہ بچے کا آدھا پارٹ بار ہے یہ بھی چھپایا گیا یہ ایک بڑی بات ویچار جی دیکھیں کہیں نہ کہیں جس پرکار سے شروعات میں ہی چرچہ کے میڈم نے بولا یہ سبھی طرح کی جانچ کرانے کے بعد ایک منٹ آپ کو پھر سے روکنا چاہوں گے شما چاہوں گے ترلوک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جس محلہ کے ساتھ اتنی درندگی ہوئی ہے جس نے اپنے بچے کو کھویا وہ ترلوک جن کی پتنی اور اسپتال میں زندگی کے لئے سنگرش کری ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ترلوک جی کہاں کہاں آپ نے گوھارٹ لگائی کیا ہوا تھا ذرا بتائیے رامگر ہسپتال میں کیا ہوا پھر جیسل میر میں کیا ہوا آپ کے ساتھ جی ترلوک جی رامگر ہسپتال جب آپ پہنچے تھے تو کیا ہاں پر کوئی ڈاکٹر اور کوئی سٹاف ممبر نہیں تھا بچے کو کھو دیا بی بی کو بھی کھونے کا ڈر رہتا ہے بچے کو کھو دیا بی بی کو بھی کھونے کا ڈر رہتا ہے لیکن یہاں پر کس کی لاپروائی کہ چیک اپ تک نہیں ہوتا سامودائی کیندر سے آگے ریفر کیا جاتا ہے جیسل میر میں وہاں پر بھی ڈاکٹر کو پتا نہیں چلتا تو کیا ایسے ڈاکٹر اس پر کارروائی چاہیے کہ وہ چیک اپ نہیں کراتے یا پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی سکشہ پر ان کی سیٹیفیکٹ پر سوال اٹھے گا لیکن نشت طور پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لاپروائی کا کارن یا تو رہا ہے کہ اوور کانفیڈنس جیسا میں نے کہا آپ کو اور کہیں نہ کہیں یا تو یہ ہوا ہے کیونکہ جیسل میرے حالانکہ ایک بہت بڑا زلہ ہے زلی کے اندر ایسی گھٹنا ہو رہی ہے کہ وہاں سے بھی ریفر کرنا پڑ جائے تو ایسے میں یا تو کہیں نہ کہیں ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب میں تو جا رہا ہوں تم پیچھے سے سامال لینا میرا کام تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اوور کانفیڈنس میں کہا یہ تو روز کی بات ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ کسی آناڑی کے ہاتھ میں یہ کام آیا اور اس نے یہ جلد بازی میں اس طرح کی کام کو کیا نہیں وہاں تو کمپاؤنڈر نہیں کیا رامگڑ میں رامگڑ میں تو کمپاؤنڈر نہیں کیا لیکن جیسل میر کی بات کی جائے تو وہاں پر جوائر اسپتال کے جوائر اسپتال کے اسی لئے جانچ کی کمیٹی بٹھائی گئی ہے کہ یہ کیس کہاں سے بگڑتا ہوا شروع ہوا ہے کیا یہ رامگڑ میں نہیں ایسا ہو گیا تھا ایمالی جی اس نے اس کو لگ گیا تو کیا اس کا پتہ ہمیں جیسل میرے بھی نہیں چلا جوائر اسپتال میں سوال تو یہاں پر بھی اٹھ جاتا ہے جانچ کرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتہ لگے کہ کہاں پر کیا ہوا اب سب سے تحقیقات ہوگی سب سے سوال جواب ہوں گے جب سب سوال جواب کے گھیرے میں آئیں گے تو کہیں ultimately گنے گار تک پہنچا جائے گا شیل جی آخر وجہ کیا ہے کہ ہر لیئر پر اگر ہم دیکھیں اگر ہم ایک چھوٹے اسپتال کو دیکھیں ایک بڑے اسپتال کو دیکھیں اس سے بڑے اسپتال کو ہر جگہ پر لاپرواہی یعنی کی نیچے سے اوپر تک لاپرواہی کا عالم ہے کیا ابھی آپ کی 17 سرکار تھی تو کیا اس لاپرواہی کا کوئی علاج آپ کر کے گئے نہیں ہے برطمان جو پرکرن ہے اس میں تو شروع سے ایک اور لاپرواہی دیکھ رہی ہے یہ جو لاپرواہ مزاج بن گیا ہے ڈاکٹرز کا سرکاری ادھیکاریوں کا اس کی وجہ کون ہے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہیڈ ہے ہوسپٹل کا ان کی بھی تھوڑی سی جو کہنا چاہیے سنبیدن شیرتہ میں بہت کمی نجر آ رہی ہے کہ اگر کیوں کہ وہاں تو جب دے ہاتھ ہے تو وہاں تو ایسے پرکرر آتے رہتے ہوں گے وہاں پر ایک سرے کی سونوگرافی کی پیوستہ ہونی چاہیے تھی چلو وہاں بھی چھوڑے جیسے میں اتنا بڑا ہوسپٹل اتنا بڑا ڈسٹرک ہے اس میں سونوگرافی ہو سکتے ہیں میں اب ایک چیز دیکھیں ہم نے کئی دفعہ یہ جو مشین کی آپ بات کر رہے ہیں ایکیوپمنٹس کی، کرنوں کی، آدھونے کپ کرنوں کی وہ ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں ان کو چلانے کی ٹریننگ تک نہیں دی جاتی ہے دھول فاک رہے ہوتے ہیں اور آخر کار بشین مشین ہوتی ہے جب تک روان ہوتی ہے اس کے پہلے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ذمہ داری کس کی ہے سیدھے صاحب کو اسے بتائیے کیونکہ ابھی پانچ سال آپ رہ کر آئے ہیں ان پانچ سالوں میں کیا آنکھیں نہیں کھول پائے تھے آپ ادھیکاریوں کی ان کے لاپرواہی کو نہیں توڑ پائے تھے نہیں بلکل بلکل صاحب طور پر سرکار کوئی بھی رہی ہو لیکن ادھیکاری اس کے لئے ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں اور کاریوائی ان کے ہی خلاف ہونی چاہیے کیونکہ دے ہاتھ میں جس طرح سے رامگڑ میں آئی تو لگتا لیے کہ مئلہ جادہ شکچت ہوں گی یا پریوار والے جاچ میں کہیں نا کہیں انہوں نے جادہ دھیان نہیں دیا لیکن پھر بھی جو پراتھ میں جمعیداری بنتی ہے ہوسپٹلز کی بنتی ہے اور دو دو جگہیں جیسال میر سے جودپور لانا اس کا ٹائمیں یہ آپ اپنی دیکھ لیا چھ سات گھنٹے کا ٹائمیں اس مئلہ کے ساتھ میں کیا بیتی ہوگی بھی ساتھ میں اس کو بتاک کیا بھیUM ہوسکتا بھی تھی بھی بھی ہوسکتا بھی جیسال میلہ کی جان بھی جان سکتی تھی تُویسے جے لانا پردوان آدھکاری آفیسز ڈاکٹروں ان کے خلاب سکتا کاریوائی کی جانی چاہیے ایسا نہیں ٹھیک کہ تورنت کاربائی ہو جانی چاہیے لیکن کچھ آپ اس کو بڑھائیں کاربائی کی ضرورت لگتی نہیں کئی آمین بلا کاربائی مکھے منتری کا گرہ چلا ہے وہ وہاں پر کہنا چاہیے گرہ چھیتر ہے اگر وہاں پر اس طرح کی گوڑ لاپروائی سامنے آتی ہے تو آگے ادھا ڈسٹکس میں ہم کیا بات کریں تو اس نے ایک نجی پرنا چاہیے کتنے دن ہو گئے ہیں اور دیکھئے جب آپ کہتے ہیں کتنے سال کی سفائی کرنے میں ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے بی جی پی کہتے ہیں تو سیم چیز تو کمرس کے لیے بھی ہے آپ کیا چھوڑ کے کہیں یہ بھی تو بتا دیجئے دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ڈائریکٹ جنبے داری ہسپٹیلز کے جو ہیڈ ہیں ان کی ہے یہ جنبے داری ان کی بنتی ہے سرکار ہر جگہ وہاں نہیں جا سکتی تو پرشاشر ان کو دیکھنا چاہیے تو ڈائریکٹ جو ہیڈوں کے خلاف کارے وائی ہونا چاہیے ایک ممم بس مچار جی کیونکہ پولٹیکل آبار اوپر پرتیار اوپ شروع ہو گیا ہے ویچار جی آپ ان کو بولے وہ آپ کو بولے وہ ان کو بولے وہ ان کو بولے اور یہ ٹوپی گھومتی رہتی ہے ٹوپی کہاں جا کر کے رکے دیکھئے کئی معاملے اتنے سمویدل شیل ہوتے ہیں اس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کو ہر جگہ سرکار کو دوش نہیں دینا چاہیے اور یہ جو بشہ ہے یہ لیک آف پروفیشنلزم کا ہے پروفیشنلزم کی کمی تھی اسی لئے یہ گھٹنا ہو گئی اس میں نہ تو منتری جی انوال تھے نہ تو وہ آپریشن کرنے گئے تھے نہ کوئی ان کا اسسٹینٹ گیا تھا بات ہو رہی ہے کہ اس وقت موقع پہ وہاں اس اسپتال میں کیا گھٹنا گھٹی ہے یہ جانچ کا بشہ ہے اور اس کے بعد ہی کسی کنکلوجن پہ پہنچ کے میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں اس چانل کے مادیم سے نسچت طور پہ کاروائی ہوگی اور دوبارہ ایسی گھٹنا نہ گھٹے یہ بھی ایک میسیج سب کو جائے گا یہ بہت ضروری شاید منجو جی کیونکہ لگاتار ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ایسا دیکھنے گھٹے ہیں کئی دفعہ ایسا دیکھنے گھٹے ہیں کئی دیلیوری کے بعد جو پرکوشنس لینی چاہیے ہوسپیٹل میں وہ تک نہیں ہوتے گلدگی ہوتے ہیں انفیکشن ہے کتنا چانسا سبتا ہے بچے میں بھی اور ماں بھی جو جچا بچہ دونوں کے لیے ہیں تو اس کے لیے سروری نہیں کی دو چار تکم سے ایسی کڑی کاروائی ہوگی کئی دوسرا لکھاری سوچی کم سے کم بلکل ہونی چکڑی کاروائی ہونی چاہیے کئی دکھر اس کے پاس مادم ایسا ہے کی ایکچلی ایم بی بی ایس کر کے انٹرنشپ کر کے ایمیڈیٹلی دکھر پیری فریسے میں جاتا ہے اپنے 3 یلز کمپلیٹ کر لے رگارڈنگ دا پی جی کیونکہ اپنے ہندوستان میں یہ سب سے بڑا ڈراؤو بیک ہے کہ اپنے یہاں پی جو میڈیکل سیٹ میں یو جی این پی جی سیٹس ہیں پی جی بہت کم ہے جبکہ اور ڈیبلپٹ کنٹریز میں پی جی سیٹس جو ہوتی ہے پاس گریجیشن اسپیشلی جیسے یہ بہت اہم بات آپ نے کہی ہے یہ بہت اہم بات 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 ہے ہمارے یہاں کا میڈیکل سٹیٹس تبھی صدر پائے گا جب ہم اپنی پی جی سیٹس کو بڑھائیں گی شیل جی شیل جی اب اس کے ذمہ داری تو مانب سنسادھان وکاس منترالے پہ آ جاتے ہیں کیا واقعی میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ام بے بیس کے آگے ایم ایس کے سرچیری کی جیسے ایک کیس تھا اس پر سرچی کیسے بیلکل 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 فرمی کنٹرول ہونا چاہیے یہ کون کرے گا یہ سرکار کرے گی بیلکل 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 سرکار ہماری بیلکل کوئی بھی ہو یہ تو ایک مانوی ویلو ہے نہیں نہیں وہ تو چھیک ہے مام لیکن ذمہ داری جن کے بنتی ہے اگر آپ ستہ پہ ہیں اگر آپ کے اندر میں ہیں تو بہت بٹاویس ہے کہ آپ سے ہی سوال ہوں گے کہ ان پانت سالوں میں کتنی سیٹس بڑھیں اور پھر کتنا قولیٹی ایڈوکیشن کے ہم جو بات کرتے ہیں گلووٹا پر ایڈوکیشن کے جو ہم بات کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کون لے گا گلووٹا پر سکشہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ موریلی جی جو ڈیڈ ہو گئی ہے نیاتکتہ جو ڈیڈ ہو رہی اس کی ذمہ داری کس کی ہے بلکل سرکار کی ذمہ داری ہے اس میں اور میں جیسا بھی میں نے کہا کہ ان میں سیٹے بھی بڑھائی جانی چاہیے پلس جیسے میڈم نے ابھی کہا ڈاکٹر صاحب نے پرائیویٹی سکول جو کالیجز جو اتنے ہو گئے وہ کسی بھی طرح سے بیکڈور سے جو آرہے تو وہ کوالیٹی کی کمی ہو رہی ہے تو اس پر بھی سب سے پہلا اس پر ہونا چاہیے تو اس کے لئے ابھی تک کچھ کوششیں ہوئی ہیں اگر بتائیے بلکل بلکل یا پھر کیا پروسس میں ہے کیونکہ بہت ضروری ہے یہ جاننا ہمارے لیے بھی کہ ہم جن کے پاس جا رہے اپنی زندگی لے کر بھائی وہ دوا جو دیں گے یا جو آپریشن کریں گے ہمیں کچھ نہیں پتا ہم بھگوان مانتے تو ان بھگوان کو تراشنے کیلئے مورتیا تراشنی آتی تراشنی کیلئے کیا کوشش ہوئی ہے بلکل دیکھئے کہ میں آپ کو بتا دوں ایسے کوئی تاور توڑ میڈیکل کولیجز نہیں کھولے گئے ہیں جس میں ادھاد دن سٹوڈنٹس آ جائے جو بیچ میں بات اٹھ رہی تھی بار بار کہ اسی لیے کمی ہوئی ہے کیونکہ گڑبت دیکھتے ہوئے ان کی کوالیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے اب لیمیٹیڈ سنکھیا میں جو بلکل پرفیکٹ ہو سب ایکپیپ منٹس کمپلیٹ ہو ایسے ہوسپیٹلز کو بہت پروسیز میں گزرنے کے بعد ان کو دی جائے گی یہ سرکار کا کمیٹمنٹ ہے اور آنے والے سمیہ میں بہت جو انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہوں گے بیچار آپ کیا کمیٹمنٹ ہے کیونکہ سرکاری اسپطال میں وہی شخص جاتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہم سب جاتے ہیں جانتے کہ کال لائن میں لگے گ ہم چلے جاتے ہیں میکسیمم میڈم ایسا ہوتا ہے جو غریب ہوتے ہیں وہ میکسیمم جاتے ہیں سبھا سے کتار میں لگ جاتے کہ ڈاکٹر دیکھے گا سرکاری دوا مل جائے گی اس کو لیکن آپ کیا کمیٹمنٹ ہے کیا واقعی میں کسی تیاب نہیں دیکھیں گی دیکھ جس پر کار سے آپ نے بھی بات کہ اور یہ نشیط طور پہ جیسے بڑے بڑے ہسپٹال ہیں جن کو ایک روپے زمین پہ سرمان گیلو صاحب نے ہی زمین دی بڑے اسپتال کو ایسے ہسپٹال کا دائیتو بنتا ہے سستہ علاج میں آپ سے دو لاکھ روپے چارج کروں گا اور ایک جن آپ سے 500 روپے ہی لے رہا ہے انشیط طور پہ 500 روالے سے علاج کرا آئیں گے کیونکہ ہم اسی کو افورڈ کر پاتے ہیں لیکنے سر میرا سواب یہ ہے جو ڈاکٹر بیٹھا ہے دو روپے میں ہمارا علاج کر رہا ہے اس کا بھی علاج شاید کرے گی سرکار کی میں اسی پہ آرہا تھا جیسے ہم لائیسنس ایک بار جاری کر دیتے ہیں کئی بار ہم سفارش لائیسنس بنوا دیتے ہیں بچوں کا بہت خوش ہوتے اور پتہ چلتا ہے دو دن بعد ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے اور وہ فچ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ڈاکٹرز کا بھی ٹائم ٹو ٹائم ریویو اگزام ہونا چاہیے تاکی پتہ لگے کہ وہ دس سال بعد کہاں سٹین کرتا ہے کہیں اس کی جیسے کہتے نا ویزیبیلیٹی تو نہیں کمزور ہو گئی ہے تو اسی ترے کی جانچ ہونی چاہیے اور اس ترے کا سسٹم لولپ ہونا چاہیے اور میں بھی کوشش شروع ہوں کہ یہ پوائنٹ بہت اچھا لگا مجھے دسکشن میں نکل کیا ایک ویٹ سر ایک اور آپ کو شاید اس چیز پر بھی اگر ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو زندگی ایک بار ملتی ہے اگر ایک بچہ ایک کلکاری ایک ماسوم ساتھ چہرہ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے پریوار کے لیے جس کے گھر میں ننہ مہمان آ رہا ہوتا ہے لیکن کئی مہمان